اور یہ آپریشن ہوا چھتیز گل کے کانکیر میں جہاں انتیس نکسلی مڈفیڑ میں دھیر ہو گئے سرکشہ بلوں سے مڈفیڑ میں انتیس نکسلی مار گلائے گئے سرکشہ بلوں کے تین جوان زخمی ہوئے لیکن وہ سب خطرے سے باہر ہیں انہیں موقع سے ائر لفٹ کر کے اسپتال پہنچا دیا گیا آپ کو بتائیں نکسلیوں کے پاس سے بھاری ماترہ میں گولہ بارود برامت ہوا ہے اکی فورٹی سیون رائیفل انساس رائیفل سمیت بڑی ماترہ میں گولہ بارود برامت کیا گیا ہے مارے گئے نکسلیوں میں بڑا نکسلی نیتا شنکر راو بھی شامل ہے آپ کو بتائیں شنکر راو پر پچیس لاکھ روپے کا انام تھا بی ایس ایف اور ڈی آر جی نے اس ساجہ آپریشن کو انجام دیا اور اس پورے آپریشن میں دو سو جوان شامل تھے انٹی نکسل آپریشن میں یہ اب تک کی سب سے بڑی سفلتہ مانی جا رہی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی ماترہ میں نکسلیوں کو وہ پھڑ میں یا کسی آپریشن میں ڈھیر نہیں کیا گیا ایک بڑی کامیابی یہاں پر ہمارے سرکشہ بلوں کی یہ ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کینڈری اگری منتری امیت شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا لکھا ہے آج چھتیس گڑھ میں سرکشہ بلوں کی آپریشن میں بڑی سنکھیا میں نکسلی مارے گئے اس آپریشن کو اپنی جانبازی سے سفل بنانے والے سبھی سرکشہ کرمیوں کو بدھائی دیتا ہوں یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی پوسٹ میں اور جو ویر پولس کرمی گھائل ہوئے ہیں ان کے شیگھر سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں اور انہوں نے آگے لکھا نکسلواد دکاس شانتی اور یوہوں کے اجوال بھوشے کا سب سے بڑا دشمن ہے پردھان منتری شنیندر موڈی جی کے نیترط میں ہم دیش کو نکسلواد کی دنش سے مکت کرنے کے لیے سنکلپت ہیں سرکار کی نیتی اور سرکشہ بلوں کے پریاسوں کے کارن آج نکسلواد سمٹ کر ایک چھوٹے سے کشتر میں رہ گیا ہے جلد ہی چھتیس گڑھ اور پورا دیش پونت ہے نکسل مکت ہوگا موسیقی